السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے پاس ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاجب ہوں تو آج کے ویڈیو میں میں بتاؤں گی کہ عام کا اجار کیسے ترجمة نانسي قنقر 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 چمچ نانسي قنقر تم جو ترجمة نانسي قنقر اسی قنقر ترجمة نانسي قنقر ise מいて اگر یا یا ایک اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو رات بر چھوڑ دینا ہے اور نیکسٹ ہے آپ نے نوٹیس کرنا ہے کہ یہ آم کے پھالیاں پانی چھوڑ جائیں گی اور اس پانی کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آم کے گلنے کا یا کالے ہونے کا کھچہ ہوتا ہے تو اس لیے اس پانی کو آپ سائٹ پہ نکال لیں اور ان آم کو خوشک ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو جی ہاں ویری نیکسٹ ہے آپ یہ نوٹیس کریں گے اس میں پانی موجود ہوگا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پانی کو آپ نے الگ سے ایک سائٹ پہ نکال لینا ہے کسی بھی کلاس یا کب میں کیونکہ اس پانی کے آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ایزا ویسٹ آپ اس کو نکال لیں اور اس کو ضائع کر دیں تو جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے میں نے پانی نکال لیا ہے اور اس کب کب سائٹ بھی کر دیں گے اور دیکھئے اس میں سے کتنا پانی نکلیا ہے اب باری اس میں مسالہ ایڈ کرنے کی فیفت سٹیپ اس میں مسالہ ایڈ کرنے کا ہے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا کلونجی میتھی دانا کوٹی ہوئی لال مرچ اور سوف اور لال پیسی ہوئی لال مرچیں چاہیے ہوں گے اور ایک لیٹر آپ کو سرسوں کا تیل چاہیے ہوگا یہ جو سرسوں کا تیل ہے آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ اس کو بوئل کرنا ہے اس میں جو جاگ نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے اور بوئل کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس کی جو اوریشنل سمیل ہوتی ہے سرسوں کی وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس میں جیسے ہم اس کو بوئل کرتے ہیں تو اب میں نے اس سرسوں کے تیل کو بوئل کر لیا ہے اور اس کا فلیم آف کر دیا ہے اور فین آن کر دیا ہے اس کو اب تھنڈا ہونے کے لیے لگ دیں گے سیونتھ سٹیپ میں آپ نے کوئی بھی مرتبان لے لینا ہے کیونکہ میں تو ازار جو کہ ہے مرتبان میں ڈالتی ہوں تو اگر آپ نے کوئی جار لینا ہے یا کوئی بھی بٹن جس میں آپ ڈالتے ہیں تو اس میں آپ نے ازار ڈالنے شروع کر دینا ہے اور پن بھائی بھائینا آپ نے اس کو اس میں ڈالنا ہے آپ کو اس ازار میں پانی نظر آ رہا ہوگا لیکن وہ پانی آپ نے اس کے اندر نہیں ڈالنا کیونکہ اس کی وجہ سے ازار کرنے کا خدشہ ہوتا ہے تو اسی طرح ساری فالیاں آپ نے اس مرتبان میں ڈال دینی ہے اور پچے ہوئے پانی کو آپ نے پھر سے ایک گلاس میں جو پہلے پانی جس میں ڈالا ہوا تھا اس میں ڈال دیں گے اور سائٹ پہ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے مسالہ جار ڈالنے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس میں دو چمچ میتھی دانی کے ایڈ کر دینا ہے دو چمچ سونف کے ایڈ کر دینا ہے دو چمچ کلول جی کے ایڈ کر دینا ہے دو چمچ آپ نے کوٹی ہوئی مرچوں کے لال مرچوں کے ایڈ کر دینا ہے اور نمک میرا سکیپ ہو گیا تھا وہ آپ نے 3 ٹیبل سپون آپ نے نمک کے فل پھڑ کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سٹین کر کے سرسوں کا تیل اس میں ڈال دینا ہے تو آپ جیسے کہ آپ دیکھنے میں اس کو سٹین کر کے سرسوں کی تیل کو تھنڈا کرنے کے بعد اس میں ڈال رہی ہوں تمام جو مسالہ جات تھے وہ میں نے دو دو چمچ لیے تھے اور یہ جو سرسوں کا تیل تھا وہ 1 لیٹر تھا اور 3 کلو آم تھا اس کے بعد آپ کا جو آچار ہے آل موسٹ آل موسٹ ریڈی ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کو 3-4 دن دھوپ میں رکھنا ہے یا پھر کسی بھی ہیٹ والی جگہ پہ رکھ دیں گے تاکہ آپ کا آچار اچھے سے تیار ہو جائے تو اس کے بعد آپ کا مزے مزے کا آچار ریڈی ہو جائے گا تو اس کو انجوئے کریں امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو اس کو ایک لائک سبسکرائب اور شیئر ڈلاس میں کر دیجئے گا اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے لیے مجھے مت بھولئے گا دعا و میال رکھئے گا اللہ حافظ آنے والی Wڈیو پہنی کی زیر کن